اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اگرہ یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انوش عارف پک کے کلم سے تحریر کردہ کتاب نگری سپیشل نوبل مون چائلڈ کی اپیسوڈ نمبر فور کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چل دیسے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کے چوتھا باپ پھر اگلی لمحے جب ویڈ سکرین پر نگاہ پڑی تو سب کی رنگت زرد ہوئی تھی اس لڑکی نے خواب زیادہ نگاہوں سے سامنے دیکھا کوئی ٹوالر ان کی گاڑی کو ہٹ کر گیا تھا یک دم اس کی آنکھ کھولی تھی خود کو اس وقت اپنے کمرے میں پایا تھا اس کی پیشانی پسینے سے چمک رہی تھی اور تنفس تیز تھا یک خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھی وہ ماضی کہ اسے خواب میں قید ہو کر رہ گیا تھا گہری گہری سانسے لیتا وہ ب اپنے آب و تاب سے چمک رہی تھی سگرٹ و لائٹر لے کر بالکنی میں آ گیا اور گہری گہری کش پڑھنے لگا آج ایک اور رات بر بات تھی یہ نوول آپ کی تاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں میں اب ہر چیز سے اکتا چکا ہوں فقط کچھ دوست ہیں اور دوست بھی کیا وہ سامنے رکھی بار شیئر پر براجمان اپنی بھاپ اڑاتی مانی کافی کے کھوٹ آہستہ آہستہ بھر رہا تھا اس کا ذہن رات پلے خواب پر ابھی ابھی اٹکا ہوا ایسا نہیں تھا کہ وہ خواب پہلی بار آیا تھا لیکن جب بھی آتا تھا اس کا اثر پہلی بار کی طرح شدید ہی ہوتا تھا ابھی وہ انہی سوٹر میں محف تھا جب مابل کاؤنٹر پر رکھا فون بج اٹھا تھا اس نے چونکر سکرین پر دیکھا تو ایک شناسہ نمبر جگمہ گا رہا تھا اس نے گہری سانس بھر کر فون اٹھا کر کانتے لگایا اسلام علیکم کیا حالیں اس کے ہیلو کے جواب میں دوسری جانب سے خوشمساج تہجب سلام کیا گیا تھا با علیکم السلام شا شایان ٹھیک ہوں تم سناو میں بھی ٹھیک ہوں اور باقی سب بھی ٹھیک ہیں کافی دینوں سے بات نہیں ہوئی تو سوچے آج فون کر لیا جائے اور ویسے بھی آج اتوار ہے تو تم گھر پر ہی ہوں گے جی جی ضرور مجھے پاکستان سے اتنی صبح تمہارا ہی فون آ سکتا ہے اس کے کہنے پر اس نے ہستے بکھا اس پر شایان نے فون کی اس پاری اپنی گردن اکڑائی بس دیکھ لو صبح 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 سب سے پہلے میں نے تمہیں فون کیا اور ایک تم ہو جو خود سے کبھی فون نہیں کرتے کرتا تو ہوں فون تمہیں اس کے لہجے میں تنس کے آمیزش محسوس کر کے اس نے فوراں کہا ہاں مہینوں میں ایک آت بار وہ تو چھوڑنے نہیں والا تھا اس کا قزن تھا اسے سال بڑا تھا لیکن دونوں میں کافی انڈریسٹرننگ تھی وہ اسے سمجھتا تھا اس لئے اسے زیادہ مجبور نہیں کرتا تھا شایان کو اپنے بھائی کی فکر تھی کیونکہ اس کے پاس تو سارے رشتے تھے لیکن اس کا بھائی اکیلہ تھا کہ تم نے آج یہ ساب کتاب کرنے کے لئے فون کیا ہے لائل نے تن جاتا ہے شکوہ زبان پر یوں ہی تو پھر اتنی امیدیں نہ رکھا کرو نا کہ کوئی شکوہ ہو اس کے گھنبی لہجے میں کچھ تھات اور شایان زہیب خان کو پل بھر کے لئے خاموش کرا گیا تھا خیر اس بات کو چھوڑو یہ بتا دادی جان کیسی ہے اس کی خاموشی کو محسوس کر کے اس نے موضوع بتل دیا تھا ٹھیک ہے وہ شایان اب باپس اپنے پرانے لہجے میں آ گیا تھا وہ دونہ بھی دردر کی باتیں کرنے لگے تھے یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چ سب کے لئے کچھ لوگوں کے لئے باعث سے تکلیف بھی بن جاتے ہیں باہرہ بھلکیل کی پفار پڑے ہی تھی اس کی نظر گلاس ٹور سے نظر آتے بیرونی مناظر پر ٹکل کریم رنگ کی کاؤنی ٹوپ ٹاپ اور نیلی جینز میں ملبوس کردن کی گٹ مفلر لپیٹے بالوں کو کھلا چھوڑے آج آبیس یا آنکھوں میں چمک کی جگہ اداسی نہیں لے گی تھی ضروری نہیں بارش کا موسم ہر کسی کے لئے صرف خوشکوار یاد نہیں لائے کچھ کے لئے اس واسم میں خیالی گھر اسے اور وحشت میں مبتلا کر رہا تھا تو وہ یہاں آگئی دونوں ہاتھوں کو تھوڑی کے نیچے رکھے اور کونیوں کا میز پر ٹکائے وہ آسمان پر نگاہ جمائے ہوئی تھی جینز پر سیاہ لانگ کوٹ میں ملبوس پیروں میں بوٹس پہنے وہ اندر داخل ہوا تھا بال ماتے پر گی رہے تھے بائیں ہاتھ میں اپنی قیمتی اور بیش قیمت کھڑی پہن رکھی تھی پہلے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا جہاں ارہم کھڑا تھا اس کو دیکھ کر اس نے رسمی سلام دعا گیا آپ بھی ہاں موسمیں چوائے کرنے آئے ہیں اس کے یوں ہی استفسار کرنے پر اس کے چیرے پر ایک سایہ سالہ رائے تھا سمجھنے ہی آئے کہ وہ اسے کیا کہیں اب وہیں چوائے کرنا تو بہت عرصہ پہلی بھول گیا تھا اسی طرح اس کا خوشکوار موسمت اس کے ذہن کی پردوں پر ماضی کی تلخ کیا دے پھر سے تازہ کر دیتا تھا یہی سمجھ لو اس نے جبرن ہلکا سمسکرا کر کہا جس پر ارہم نے سمجھتے ہوئے سر اس اس بات میں ہلاتے ہیں یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اس گیٹ کے سب کچھ سفید دیواروں سے گھرا ہوا تھا جہاں درمیان میں ایک بیٹ تھا جس پر لیٹی وجود کے اوپر چادر ڈھکی تھی اس کے سرحانے کھڑا ڈاکٹر سے سلی دے رہا تھا لیکن وہ اپنے سامنے سفید چادر سے ڈھکے وجود کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اس کا دماغ جسے مفلوج ہو رہا تھا کوئی آواز کوئی پ موڑ کر دائیں چانم دیکھا وہ چہرہ کو چھناسا تھا اس نے بے تاثر چہرہ لیا اسے سوالی نظروں سے دیکھا دوسری طرف نائر حصد خان نے اسے دیکھ کر کچھ چونکا تھا یقیناً وہ اسے پہچان چکا تھا کیفے میں رش کے باعث کو میز خالی نہیں تھی اس نے اس میز پر جگہ خالی دیکھی تو اس طرف بڑھ گیا عدب کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹھنی سے پہلے اس لڑکی سے اجازت مانگنا ضروری سمجھا تھا لیکن جب اس کا چہرہ دیکھا تو اسے یاد اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں اس کی سوالی نظروں کے جواب میں اس نے اجازت مانگیا اور چہرے پر سنجیدہ کا اثرات لیا اس کا رد عمل دیکھنے لگا سامنے بیٹھی لڑکی کو اپنی سوچوں میں کسی کا مخل ہونا پسند نہیں آئے تھا اس نے کردن گھما کر رید گھر دیکھا جسے جانا چاہ رہی ہو کہ وہ یہیں کیوں بیٹھنا چاہ رہے ہیں نائل نے اسے ایسا کرتے دیکھ کر دل میں سوچا تھا تصدیق تو ایسے کر رہی ہے جس اسے میں مرہ جا رہا ہوں یہاں بیٹھنے کے لیے شور اس سارے کیفے میں بھی ایک میز خالی نظر نہ آئی تو اس کی طرف دیکھ کر یہ کلب سے جواب دیا اور چہرہ واپس کلاس ڈور کی طرف کر لیا وہ گہری سانس پڑھتا اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ گیا سرکی جزرہ نظر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی جو کو دیکھا تو اس سے بلکل انجان بیٹھی آسمان کو گھو رہی تھی اس کی آبیس سے آنکھوں میں ایک عجیب اداسی کا تاثر تھا تو اس نے محسوس کیا اور پھر فورا نظریں اٹھا کر اپنے فون پر متوجہ ہو گیا بیٹھر ان دونوں کی کافی رکھ گیا تھا مینہ تو اپنے اٹھگیت سے بلکل ہی لا تعلق اپنے سوچوں میں غرق تھی اپنے سامنے بیٹھی شخص کو ایک نظر دیکھ کر بھاپ اڑاتی کافی کے گھونٹ لینے لگی شاید یہ کافی اس کے دل کو تھوڑی گرمائش پہنچا دے لبکہ نائل اب خیر مرئی نکتے کو گھوٹا ہوا اپنی کافی کے گھونٹ بھنے لگا تھا اس کا دل ایک عجیب کیفیت کا شکار تھا جیسے اس کا دل بلکل خالی ہو ایک سٹھ پنسہ تھا اس لیے دل میں جس کو بچا کر وہ ختم نہیں کر پا رہا تھا اس خوشکوار موسم اور اپنے دل کے سٹھ پن میں یہ گرمہ گرم کافی بھی اس کے قلب کو نرم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی اس کے سرمائی آنکھیں انچان تاثر سماؤی ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا بھائی رب بھی ہلکیل کی بوندے پڑھ رہی تھی ایک دوسرے کی آمنے سامنے بیٹھے وہ دونوں وجود ایک دوسرے سے بلکل لا تعلق تھے لیکن ان کے احساسات و جس بات بھی یقینا ایک جیسے تھے یہ نویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں کراچی میں شام کا وقت تھا بارشوں کا موسم تھا ایسے میں اس کا خوبصورت موسم میں خان بیگا میں چائے اور ناشتے کا دور چل رہا تھا گرم گرم پکوڑوں کیشتی آنگیز خوشبو کچن میں پھیلی ہوئی تھی جہاں ملازمہ چولے کے پاس کھڑی وہ گرم گرم پکوڑے پلیٹ میں نکال رہی تھی نکالنے کے بعد اس نے وہ پلیٹ اٹھائی اور باہر لون کی طرف چل دی جہاں سمجھ سب موجود خوشکپیوں میں مصروب تھے واہ آخر یہ لزیز پکوڑی در پہنچی گئے بنا مجھے تو لگا تھا کہ بھوک سے میری جانی نکل جائے گی لازمہ نے میز پر پیٹ رکھی تو شایان نے جو کب سے انہیں اپنے پیٹ میں لے جانے کے انتظار میں تھا کچھ تن سے کہا لیکن ان کے خوشبو نے اس کو کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا تھا اللہ نہ کرے چھوٹے صاحب مرتے ہیں آپ کے دشمن لازمہ نے دہل کر اسے دیکھا ٹھہر جاؤ زرا مو جل جائے گا زرمینہ بیکم جس کے سامنے والی کرسی پر براج مان تھی اس کے بے سبرے پن کو گرم گرم پکوڑے ہاتھ میں لینے پر اسے ٹوکنے پر مجبور ہو گئی اس کے دائیں طرف کرسی پر بیٹھی اشال نے اپنے بڑے بھائی کو مو چڑھایا شایان نے وہ بناتے پر اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا انہم بھی وہی موجود تھی لیکن زہیب اپنے کسی کام سے شہر سے باہر تھے دھادی میں اسے آپ کو ایک بات بتاؤں اس نے پردر جسوس لہجے میں کہا تھا تو زرمینہ بیگم کے ساتھ سپنے اس کے طرف دیکھا آج صبح میری بات ہوئی تھی نائل سے اس نے مسکراتے بے کہا تو ان کے بات پر وہ مسکر آئی اچھا کیسا ہے میرا بچہ کیا بات ہوئی بھائی دوسرا سوالی شال کی طرف سے آئی تھا اس کی چہرے پر خوشی در آئی تھی ٹھیک ہے بتا دی جان لیکن آپ کو تو پتہ یہ کہ وہ ہم سے اپنا اصل جس بات شیئر نہیں کرتا اس کے لہجے میں ایک دکھ تھا جس سے وہاں مارچو دونوں فرد نے محسوس کیا تھا سوائے آنم کی کیونکہ نائل کا ذکر انہیں ویسے کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا اسی بات کو تو افسوس ہے کہ وہ کھل کر کبھی بات ہی نہیں کرتا زرمینہ بیگم نے ایک سرد آ بھری بھائی آپ مجھ سے ان کے بات کروا دیا کریں کیا معلوم وہ میری بات سن لیں اس حال نے اسے مشفرے سے نوازا جس پر اس نے جواباں کا خود کر لیا کرو نا خون پھر جب ایک انسان نہیں بات کرنا چاہتا تو کیا ضرورت ہے اس کی منتیں کرنے کی آنم کے تنزیہ کہنے پر ان دینوں نے ان کی طرف تاثب سے دیکھا لیکن وہ بخیر کسی کو خاطر ملائے اپنی چائے کے گھونڈ بھر رہی تھی وہ بھی پکوڑوں پر اپنا ہاتھ ساپ کرنے لگے تھے کیونکہ ان کو کچھ بھی کہنا بیکار تھا خود پسند شخص جسے صرف اپنی ذات سے مطلب ہو اسے کوئی کیا سمجھا سکتا تھا یہ نوبل آپ کتاب مکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں وقت کا کام گزرنا ہے سو وہ اپنی مخصوص وقت سے گزرتا جا رہا ہے ماہ اکتوبر اپنے خطام کو پہنچ گئے تھا سردیوں کی آمد آمد تھی شام کا وقت تھا فاک پر سورج کا آہستہ اس سے ڈھلنے کا منظر بہت پرسوز لگ رہا تھا ایسے میں وہ اپنے آفس میں آفس شئر پر براجمان اپنی سرمائی آنکھیں سامنے میز پر رکھے لیپ ٹاپ پر مرکوز کیے کوئی کام کر رہا تھا اس کے اطراف میں ایک خاموشی تھی سکون تھا جو صرف فون پر بجنے والی میسیس ٹون سے خراب ہوا تھا اس نے سر جھڑک کر لیپ ٹاپ پر سے نظریں اٹھائے بخیر فون اٹھایا چانتا تھا کہ کون ہے کیونکہ یہ پہلا پیغام نہیں تھا بلکہ گزشتہ ایک گھنٹے صرف سے ایسی تنگ کیا چا رہا تھا اب کیا ہوا میسیج کے جواب میں لکھا ساتھ نامے ناراض کی والا ایموشن آئیکون آگن بھی لگایا تھا یار ہماری ٹیم نے بہت اچھا کھیلی ہے لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آج ہم مقابل ٹیم سے ترہ پیچھی ہیں بخام بھیجنے والا ایڈی تھا جو گھر بیٹھ کر مزد سے انگلیش پریمیر لیگ کا میچ دیکھ رہا تھا اور آفس میں مصروف نائل کو کام نہیں کرنے دے رہا تھا تمہیں کیوں لگ رہا ہے ایسا نائل نے اس کو حوصلہ دینے لگا تو وہ آگے سے گویا ہوا بیسے ہم بھی عجیب ہیں اپنی ٹیم ہونے کے باوجود دوسرے شہر کے ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کیا ہوا ٹیم سے ساری ہماری ہیں لیکن ایک دفعہ جو ٹیم ہمارے دل میں جگہ بنا لے وہی ہمیشہ ہماری فیورٹ رہتی ہے نائل نے اس کے بعد کے وضاحت کی تو وہ اس سے اتفاق کے بغیر نہ رہ سکا اور ہم مجھے کام کرنے تو خدا کے وسط ہے جب میچ ختم ہو جائے تب ہی بتانا اس نے لکھا اور پون ایک طرف رکھ کر واپس اپنے کامے مہب ہو گیا اسی طرف وہ وہ بنا کر رہ گیا تھا ایک تو یہ شخص ہر وقت کام بھی مصروف رہتا ہے وہ ساتھ رکھے پیالے میں سے پاپ کورن اٹھا کر کھاتے بھی دوبارہ میچ دیکھنے لگا یہ ناویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں کراچی میں اس وقت رات کی سیاہی اتر چکی تھی آسمان پر تارے جکمہ گا رہے تھے اس اونچے کسر میں سب رات کے کھانے سے فارق ہو کر لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطپندوز ہو رہے تھے ساتھی باتوں کا دور بھی چل رہا تھا بڑے اپنی باتوں میں لگے تھے جبکہ چھوٹے فلور کشن پر آرامتے انداز میں بیٹھے اپنی بات ہی کر رہے تھے پتہ ہیں آج کیا ہوا میران بات کی بیٹی عمل نے آنکھوں میں شرارت لیے سوہا کا مخاطب کی اتوجہ تردست سے آگے ہوئی کیا ہوا اٹھ مینے اور میرے دوستوں نے مل کر یونیورسٹی میں ایک لڑکی کے اوپر پانی گراتی بچار اتنی شاک تھی کہ اس کا پتہ بھی نہیں چل سکا کہ یہ کارنامہ کس کا ہے وہ راستاری سے بتاتے بھی حس رہی تھی سوہا نے اس کی بات پر اس سے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا یہ آتے کب ختم ہوں گی تمہاری عمل بھلا اس طرح بھی کسی لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں اس سے دو سال بڑی تھی اس لئے اسے سمجھاتے بھی کہا وہ واقعی عمل کی شرارتوں پر اب خائف ہونے لگی تھی اوہو کچھ نہیں ہوتا اس نے سوہا کے نیم سخت لہجہ کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا وہ بھی عمل میری تھی شرارتیوں کی سردار شرارتوں کی سردار زدی اور اپنی من پسند شیک کو ہاتھ سے نہ چانے دینے ملی اچھا یا چاچو سے کہو نا کہ آسکرم کھانے لے چلیں اس کی فرمائش پر سوہا نے اسے گھورا ابھی تو چائے پیئے تو کیا ہوا شرار اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوئے ورنہ اس سے ہی کہہ دیتی اس نے بہت ہی معصومیت سے سوہا کو دیکھا تھا وہ سمجھ گئی کہ اب وہ اپنی بات منباہ کر ہی رہی گی لہذا چاچو سے کہہ دیا میر شاہ زمان سے زیادہ فرمائش وہ کسی سے نہیں کر سکتے تھے وہ اب اس کا بہت ایک خیال رکھتے تھے انہوں نے بھی بہت خوشی لے چانے کی حامی بھڑی تھی نفیسہ بیگم چاہتی تھی کہ یہ فرمائش عمل کی ہوگی لہذا اعتراض کیا لیکن رہیلا بیگم اور شاہ زمان کی کہنے پر مان دی وہ دونوں خوشی خوشی اپنے چاچوں کے ساتھ لاؤنج سے نکل گئے تھے یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں آج ہفتے کا دن تھا اور آج ہی کے دن انگلیش فٹبال پریمیر لیگ کا فائنل میچ تھا جو مانزیسٹر یونائیٹڈ اور ایپسی لیورپول کے درمیان کھیلا چانا تھا لندن شہر کا معظم سب سے خوشکوار تھا لوگوں میں جوش و خروش کافی زیادہ تھا اور یہ معمول کے بات تھی لوگ اپنے پر سندیتہ ٹیموں کا نصبہ بڑھانے دوپہر سے اسٹیڈیم کا روح کر رہے تھے اب شام ہونے لگی تھی اور سٹیڈیم فٹبال شائکین سے بھر چکا تھا جن میں وہ بھی موجود تھا یار آج تو بس لوگوں کو جوش دیکھ مانزیسٹر یونائیٹڈ کی جرسی پر سیاہ جیکٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس دونوں ہاتھوں کی کلائیوں میں بینٹ شڑھائے اور پیروں کو سنیکرز میں مقید کی ایڈی نے ڈسپوزیبل گلاسوں میں کافی کی گھونٹ لیتے وہ اپنے اطراف نظر دوڑائی اور پھر متاثر زدہ لہیٹی میں اپنے برابر بہت ہی پر سکون انداز میں براجوان نائل سے کہا جو مانزیسٹر یونائیٹڈ کی جرسی پر ہلکی براؤن جیکٹ اور ہم رنگ جینز میں ملبوس بائیں ہاتھ کی کلائی اپنی قیمتی اور آلی شان خاکی رنگ کی نیلے اور ڈائل والی گھڑی میں مقید تھی بال سلیکے سے سیٹ تھے ایڈی کی بات پر اس کی طرف دیکھ کر اپنا اندازہ لگائیں جو شکھ روش سے تو ان کا میچ بھی دیکھنا جو ہارا اس کی سپورٹرز تو آگے لگا دیں گے ارے ہاں لیکن آئی ہوپ ایسا کچھ نہ فضول میں انگامہ ہوتا ہے اور نہیں تو کیا ایڈی کی بات کے جواب میں اس نے سکون سے کہا وہ قدرے اوپر کی طرف تھے یہاں سے کچھ فاصلے پر بنے سٹینڈ میں اوپر کی طرف پونششتوں پر وچارو دوست براجوان تھے جو باقی مجمع کی طرح ہی ایکسائٹڈ دکھ رہے تھے مینہ آرام سے بیٹھی مہت شروع ہونے کے انتظار میں تھی وہ مانسیسٹر یونائٹڈ کی جرسی اور سیاہ جین سے ملبوس اپنے گہرے سیاہ بالوں کو بیچ مانگ نکال کر فرنٹ سٹائل ہیر سٹائل میں باندھا ہوا تھا راگے کی جانے بالوں میں خوبصورتی سے ہیر پین لگائی ہوئی تھی ایک ہاتھ کے کھلائی اس کے سگنیچر بریسٹرٹ میں قید تھی آبی سیاہ آنکھے ڈیزائن کے ڈیزائنر شیٹس کے پیچھے تھی اس کے برابر میں بیٹھے آرام جوائے اور ڈینیل اپنی باتوں میں مشکول لگ رہے تھے جب اس کے پیچھے کسی آواز نے اپنے طرف متوجہ کیا اس آواز کو فوراں پہچان گئی اور پہچان دی بھی کیوں نہ اس آواز کے مالک سے اس کی صدا کی دشمنیشو لگتی تھی یہاں بھی آگے تم جی ہاں اور اب میں آگے ہوں دیکھنا کہ لیبرپول ہی جیتے گا اسی کی طرح آنکھے شیٹس میں چھپایا مارک نے اپنی مشہور شیطانی مسکرہات اچھا لی وہ لیبرپول کی جرسی میں ملبوس تھا ہاں جیسے لیبرپول کی ٹیم تو تمہیں اپنی گود لک مان کر بیٹھے ہوئے تھی اور کل تک تو تمہارا کوئی پروگرام نہیں تھا آنے کا صرف میرے مقابلے میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے آیا اس کی اس قدر سے یہ اندازہ لگانے پر وہ متاثر نظر آنے کے اداکاری کرتے ہوئے کہنے لگا ہاں بکل ٹھیک کہا تم نے میں اسے میچ کے بعد دہان رکھنا کہیں کسی اصلی مانچسٹر یا لیبرپول کے شہریوں کو جھگڑے ہوئے نہ بھز جاؤ اس نے اسے محتاط کہا تو وہ تینوں بھی اس کی طرح پدوجہ گئے صحیح کہہ رہا ہے مارک بیسے ٹھوائے نہیں کہا تو اس نے اپنے فرضی کالرڈ چھٹکے فتہ تو پھر بھی ہماری ہوگی جرسی پر نیلی جینز اور سنیکرز میں ملبوس آنکھوں پر نیلی خیرز لگایا اور ہم کے لحظے میں یقین تھا دیکھتے ہیں مارک کا انداز چیلنجنگ تھا کچھ تیرے میچ شروع ہو چکا تھا میچ آغاز میں کچھ ہلکہ تھا لیکن آہستہ آہستہ اپنی رفتار پکڑ رہا تھا تو بام شایقین اپنی اپنی ٹیموں کا جوش کرما رہے تھے یہ نویل آپ کتاب نکرے یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں مقابلہ سنسنی خیز رہا تھا آخر تک دونوں ٹیموں نے فتح کے لیے سردھرد کے بازی لگائی لیکن فتح پھر بھی مانچسٹر یونائٹڈ کی لیے ہوئی تھی دیکھ لیا کون جی تھا وہ ایڈی کو چڑھا رہتے لیکن وہ بھی جیٹ تھا کوئی بات نہیں اس بار نہیں تو اگلی بار سے کچھ دیر بار ٹرافی ٹیم مانچسٹر یونائٹڈ کے حوالے کی جا چکی تھی جو اسے لئے اب پورے گراؤنڈ میں اٹھا رہے تھے کچھ دیر تک سبھی ایسی چلتا رہا تھا اور تمام لوگ سٹیڈیم سے نکلنے لگے تھے کوئی فاتح ہو کر تو کوئی شکلت خوردہ ہو کر فانے والی ٹیم کی چند شاہ کی نشتیال میں آگئے تھے ہنگامہ آرائی ایک طرف شروع ہو چکی تھی لیکن محض چند ہی لوگے تھے جو اس چکڑے میں شامل تھے اس لئے کتنے بڑے سٹیڈیم میں ایک مخصوص جگہ پر موجود لوگوں کے علاوہ یہ جھگڑا کسی کے علم میں نہ تھا اگر صورتحال جلد کابو میں نہ کی جاتی تو ہنگامہ بڑھ جائے گا خدشہ تھا مینہ ارحم ڈینیل اور جوائے ساتھ درمیان میں بنی سیڈیوں سے نیچے آ رہے تھے اسے طرف بھی اب اشتیال شروع ہو چکا تھا سیکیورٹی ایلکار اس ہنگامہ آرائی کو رکھوانے کے کوشش کر رہے تھے لیکن اس کے لئے تمام لوگوں کو وہاں سے بغیر پینک کیے نکالا تھا کچھ شایقین تو اس سب صورتحال سے بے خبر وہاں سے نکل رہے تھے لیکن کچھ خواب ستا تھے وہ تینوں بھی ابھی صورتحال سے آگاہ ہوئے تھے جب انہوں نے دوسری طرف سے سیکیورٹی کی نپٹی کو چارٹ سنبھالے دیکھا مینہ کہاں ہے جوائے نے اس کے خیرمان چھت کی محسوس کر کے اپنے برابر میں دیکھا پھر اپنے پیچھے دیکھنے پر بھی نظر نہ آئی تو اس نے روک کر ان دونوں کو مخاطب کیا تو وہ دونوں بھی ٹونگ کرو گی ہمارے ساتھ ہی تو آ رہی تھی وہ دینین کا لہجہ کچھ فکر مند تھا اور ہم بھی فکر مند ہوا لیکن اسے معلوم تھا کہ آ کر آگے اگر وہ کہیں فسی ہے تو وہاں سے نکل کر آ جائے گی کہیں وہ فس نہ گئی ہو ٹونٹ وریقائز میں دیکھتا ہوں جب تک تم لوگ باہر کی طرف جاؤ ان کو ہدایت دیتا وہاں سے واپس مینہ کو ڈھونڈنے گیا تھا جبکہ وہ لوگ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے تھی جب وہ لوگ اپنے سٹینڈ سے نیچے آ رہے تھے اٹرانک سے بھگتر مچی تھی اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکی تھی آہستہ آہستہ سنبھل کر وہی کنارے پر پہنچی تھی کہ کسی جھگڑے میں نہ پھنچیا اور اب وہ باہر نکلنا چاہتی تھی یہاں سے کیونکہ حالات کافی بگڑ گئی تھی فٹبال کی چنونی تمائچائیوں میں ایسے واقعات دیکھ جاتے ہی رہتے ہیں اور مینہ نے پہلے بھی ایسے صورتحال دیکھ رکھی تھی اس لیے وہ پر سکون تھی پتھ راؤ دونے طرف سے کیا جا رہا تھا سیکیورٹی ٹیم لوگوں کا منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کر رہی تھی کئی لوگ گرفتار بھی کیا جا چکے تھے شیلنگ کے دھوئے کے ویرے سے خانستے ہوئے وہ اب تیس تیس چلتے ہوئے گیٹ تک چاہ رہی تھی لیکن وہاں لوگوں کا رش بہت تھا کوئی بدمزگی نہ ہو اس لیے سیکیورٹی بار بر لوگوں کو باہر نکال رہی تھی لیکن اسے کیا معلوم تھا توہیں کی ورد سے اسے صرف اپنے آگے کھڑے دو لوگ نصر آئے تھے جو اس کا راستہ روکے کھڑے تھے اس کی آواز پر اس کی طرف پوشت کیا وہ دونوں لڑکے مڑے تھے آپ یہاں کیا کر رہیں گے نائل نے اس چیرانسہ چہرے کو دیکھ کر سنچتہ لہجے میں کھا جس پر اس نے بھی تفاقیہ ہونے والی دو ملاقاتوں کے باعث اسے پہچڑا لیا تھا اس کے پوچھنے پر اس نے بھی اسی کے انداز میں کھا باہر نکلنے کی کوشش آپ لکھ زیرا سائیڈ پر ہو جائیں گے ایڈی اس کے بات سن کر کچھ کہتا نائل اس کے سامنے تھوڑا سا سائیڈ پر ہوا تھا آکے لوگوں کا حجم دے کر اس نے چھوڑ چھوڑی لی کوئی بدمزگی نہ ہو اس لیے سب کو ایک ایک کر کے گیٹ سے باہر بھیجا جا رہا ہے اور اب تو اندر بھی حالات کابو میں آگئے ہیں ایڈی نے اس کے ملاقات میں معلومات میں اضافہ کیا تو وہ سامنے دیکھتے ہوئے محصر ہی ہی لاسکے میں سے آپ کیا اکیلی آئی تھی ایڈی نے اسے اکیلی دے کر کہا نہیں دوستوں کے ساتھ ہیں ساتھ وہ باہر تھے تو پھر آپ کو بھی ان کے ساتھ ہی نکل جانا چاہیے تھا نائل نے اس کے بتانے پر آم انداز میں گا جس پر اس کے تاثرات کچھ بگڑے جو کہ صرف ایڈی نہیں ہی نوٹ گئے تھے نائل تو سامنے دیکھ رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ ہی نکلنا چاہتی تھی بس اس سے آکے وہ کی وضاحت نہیں دینا چاہتی اس نے نائل کے لہتے میں بہی بات کی جس پر ایڈی نے اسے دیکھا لوگ کم ہوتے جا رہے تھے اور وہ لگا کے بڑھتے ہوئے گیٹ تک آخر گار پہنچی گئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ رہا کرے ورنہ اکثر کھو جائیں گی نائل کی آواز میں ہلکی سے تنس کی آمیزش تھی جسے وہ پہلی کسی ملاقات کا حوالہ دی رہا تھا کھو جانے سے مجھے ڈر نہیں لگتا جواب بھی ایک دم دیا گیا تھا جس پر ریڈی متاثر ہوا لیکن نائل نے اپنے تاثرات ظاہر نہ ہونے دی اس کے موہ سے دھیمے لہچے میں بے ساختہ یہ نفس نکلاتا زود فہم وہ باہر نکل آئی تھے اور وہ دوسری جانب قدم بڑھا چکی جب پیچھے سے آتی آواز پر روک گئی آواز زیادہ اونچی نہ تھی لیکن شاید اس کے کان تیز تھے نائل نے اس کے روکنے پر سوچا ارے مطلب تو سنتی جائیں ایڈی کے کہنے پر وہ بغیر مڑی بینیازے سے کہتے اپنے دوستوں کے ساتھ کی طرف بڑھ گئی تھی جو اسے اس طرف تو نظر ہی نہیں آ رہے تھی دونوں بھی سر چھٹکتے اپنی گاڑی کی جانب چل دیا تھے وہ انہیں فان کر کے کہہ چکی تھی کہ باہر ہی انتظار کریں جب وہ گاڑی کے پاس جا رہی تھی تو رہا ہم اسے اپنی طرف آتا دکھا وہ اسے دیکھ چکا تھا اتنی دیر لگا تھی اسے دیکھتی کہنے لگا وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہیں موجودہ وقت میں کیا آغاز اکتوبر تھا شام کے سائے گہرے عورت شہر لندن میں یہ منظر آئی سی کارپوریٹ لاپ فرم کا تھا جہاں کانفرنس روم میں وطینوں کانفرنس ٹیبل پر ایک دوسرے کے قریبی گرسیوں پر براجمان تھی ان کی شہروں پر فاتحانہ چمک تھی کیونکہ وارٹسن گروپ آف کمپنیز جس نے سر کو خم دیتے ہوئے تعریف قبول کی لیکن مو بس اڑتے ہوئے شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکی آپ صرف ایک روخی سے تھینک سے مجھے ٹال رہے ہیں کیونکہ خلط بات ہے اس نے بغور اس کے ٹھیرے کا جازہ لیا پھر اس سب سار کیا تو تم کیا پی بیک چاہتی ہو ایسے ہی سمجھ لیں اس نے بھی اس کی سرمہی آنکھوں میں دے گا جس نے دوبہ دو کہا اور پی بیک میں کیا چاہتی ہو اور ہم ان دونوں کے بینٹرز کو انٹوائے کر رہا تھا مینہ نے حرود اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جو آپ دینا چاہیں اس کے آبیس سیاہ آنکھوں میں ہلکی سی شرارت اگری تھی لیکن نائلہ سبت خان اس کے آبیس سیاہ سمندر آنکھوں میں ہی ڈوب رہا تھا کچھ لمحہ بعد وہ آگے کو چھوکا تھا آپ کے پاس میری تمام قیمتی چیزیں ہیں مطلب سمجھ نہ آتے ہوئے بھی اس کے نامل ایچے پر لیکن پرسوز آواز نے مینہ کی دل کی تاروں کو ہلکا سا چھیڑا تھا نائل کا لہجہ آرم کو بھی تھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا فارسی میں کہہ کر کنفیوز کرنا ضروری نہیں ہے مینہ نے بزارت آسف سے سر چھٹکا بسرانہ بھی میراتے ہونڈو تلیہ سی دبائیت سیڈ پر واپس پیچھے کو ہوا تھا وہ دونوں اپنا چانے کیا بات کر رہی تھے لیکن آرم تو ایک ہی جگہ پر جم گیا تھا اس کا دل تو بس نائل کی اسی بات پر ہی اٹک گیا تھا وہ خود کو اچانک کی بے جان محسوس کرنے لگا تھا آج کے لئے مسید کوئی کام نہیں ہے تو میرا خیال اب ہمیں نکلنا چاہیے وہ مسید یہاں نہیں رکھ سکتا تھا اس لیسے سنجید کی سے کہتے ہیں وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا تو وہ دونوں بھی اٹھ گئے لیکن اس کے انداز پر غور کے بغیر نہیں رہ سکے خاص طور پر نائل کو وہ کچھ رسٹوب لگا تھا لیکن کچھ پوچھے بخیر ان دونوں کے ساتھ بہاں سے نکل آیا تھا وہ لوگ عمارت سے انڈرکراؤنٹ پارکنگ میں داخل ہوئے تھے ان دونوں کو علمیدائی کلمات کہہ کر وہ اپنی گاڑے کے دروازہ کھول کر ڈرائونگ سیپر بیٹھنے لگی تھے پس سے کچھ خیر معمولی سے محسوس ہو اس نے نہ محسوس کو انداز میں گردن اپنے چاروں طرف کھومائی لیکن سب نامل ایتاب اپنا بہم سمجھ کر سرچے رکھتے ڈرائونگ سیپر براجوان ہو گئے یہ نامل آپ کتاب نکلی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں یہ منظر ہے شہر قائد کے جہاں گھڑی کے کانٹے تقریباً شام کے چھے بچا رہے تھے کراچی کے نامبر ہسپتال کے امرجنسی وارڈ میں وہ اپنے راؤنڈ مکمل کر رہی تھی سفید کوٹ میں سفید چادر سے ڈھکے بستر پر لیٹی مریضوں سے بنے ہاتھ شبکت سے حال حوال اور ان کی طبیعت دریافت کر رہی تھی کچھ دیر بعد بس کے وارڈ سے باہر ڈیکل کر اپنے آفس میں آگئی اس کے شیفت سب سے شام کی تھی اور جب خط پہنچوکی تھی ایک طرف رکھی میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر وہ تھک کر بیٹھتی ہی تھی جب اس کا فون بچا وہ سکون بھی نہیں لینے دیتی اس نے فون اٹھانے سے پہلے وہ بنایا پھر سکرین پر جکمگاتا نمبر دیکھ کر اپنی ساری تھکان دور ہوتی محسوس ہوئی ہیلو فون کان سے لگا کر تھکان تھا مگر مسکراتی آواز میں کہا تو دوسری جانے موجود شخص کے ہون بھی مسکرہ ہٹ میں ڈھلی تھی اسلام علیکم کیا حال ہے محترمہ والیکم السلام بلکل ٹھیک آپ سنائیں اس کے پوچھنے پر اسے طرح سواب دیا پھر آگے سے کہیں اس بات پر کچھ حیرت زیدہ ہوئی میں بھی سناؤں گا اپنا حال اگر تم میری روبر ہوا جاؤ تو کیا مطلب مطلب یہ کہ میں شال کو ڈراب کرنے آئے تھا تو سوچے تمہارا بھی آف ہو گیا ہوگا تو تم سے بھی مل لیا جائے اگر آپ فری ہو گئی ہو تو پارکنگ میں آ جاؤ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جو لے تاثرات لیا اپنے بیک لیا وہاں سے نکلی تھی وہ شال کے اندر جانے کے بعد سے پارکنگ میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب اسے سوہا اپنی طرف آتی نظر آئی تھی وہ سیدھا ہوا تھا اور شیرہ خود بخود مسکرہات میں ڈھلا تھا ہاتھوں آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے سوہا نے اس کے قریب آ کر کہا جو آفیس کی ہلیے میں تھا سیاہ تری بھی سوٹ بھی وہ جازی بھی نظر لگ رہا تھا ایسے آپ تو آفیس میں نہیں ہوتے اس وقت اس نے ترجم سے کہا کیونکہ اشال تو ڈرائیور کے ساتھ آتی ہاں لیکن اچھ وقت نکال کر تمہارے لیے آیا ہوں اچھا تو اس کا مطلب ہے اشال کو چھوڑنا ایک بہانہ تھا مجھ سے ملنے کا تو اور کیا وہ آنکھیں سوگیڑ کر اسے دیکھنے لگی وہ ہسا تھا وہ ہلکی گلابی رنگ کی کھٹے اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے جبکہ سفیت کوٹ اپ ٹاہ کر کے بازو پر ڈالا ہوتا کچھ دیر تک بات کرنے کے بعد وہ اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے تھے یہ ناویل آپ کتاب نکلی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہے رات کسی آئی آسمان پر پھیلی ہوتی کسر میر میں اس وقت سب کھانے اور چاہے سے فارغ ہو چکے تھے وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کوئی کام کر رہا تھا جب دروازے پر دستک دیکھا راہی لابے کم داخل ہوئی تھی اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ سنجیتہ تاثرات لیے بیٹی بیٹھ کے کنارے پر پر ہی ٹھیک ہے کوئی بات ہے مام کچھ دیر تک وہ خاموش بیری رہی تو بلاخر اس نے ان کے خاموشی رجانج دے وے پوچھ ہی لیا تھا تمہیں ایسا کیوں لگا انہوں نے ایسی پوچھ لیا کیونکہ آپ صرف ڈیڈ اور میرے سامنے ایسے خاموش بیٹھ کر بات کرنے کے لیے موقع کا انتظار کرتی ہیں ورنہ باقی سب کھر والوں کو تو آپ کے سامنے کہنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے اس نے ہنوز لیپ ٹپ پر انگلیاں شراتے بے کہا راہیلا بیگم نے اس کے تنزیہ انداز کو اچھی سے محسوس کیا تھا خیر وہ کہہ بھی صحیح رہا تھا انہوں نے آخر کر اپنی بات شروع کی تھی ایسے یہ بتاؤ آج کل کہاں غائب رہتے ہو آفیس سے کمرے اور کمرے سے آفیس سے ٹکانہ بن گئے تمہارا ان کے تفتیشی انداز پر شارک نے اور سے ان کا چھیرہ دیکھا پھر سرچ اٹھا کر سخت لہجی میں کہا ایک تو آپ لوگوں کو بھی چین نہیں ہے پہلے بولتے تھے کہ کام نہیں کرتا اور اب جب کام کرو تب بھی تفتیش کرنی لازمی ہے ایسی بات نہیں ہے بیٹا میں تو بس تمہیں کچھ زیادہ ہی مصروف دیکھ کر پوچھ رہی تھی خیر جانے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ شادی کب کر رہا ہوئی ان کے بات کو چھوڑ کر ان کی ایک بات کو چھوڑ کر دوسری بات کا ذکر چھیڑے پر وہ کچھ کوپ ستا ہوا تھا پتہ نہیں کیا مطلب پتہ نہیں اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ ورنہ میں خود کسی سے کرواؤں گی سوہا تمہاری چھوٹی بہنے چلو ایک سال چھوٹی سے لیکن اس کی شادی بھی ہونے والی ہے تمہاری بھی ہو جانی شاہی گی اب تک ان کے سرار پر وہ کچھ نہیں کہہ پایا تھا اس نے اپنی فیلحال شادی کا سوچا رہی تھا ابھی میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں موم جب ہو جاؤں گا تب بتا دوں گا انٹ پلیز ڈونٹ فورس می اس نے لہجے میں کہا تھا تو انہیں نا چھاتے بھی خاموش ہونا پڑا اپنی اس اولاد کو تو بلکل بلیک میل نہیں کر سکتی تھا یہ ناویل آپ کتاب نے پھر یوٹیوب چینل پر پڑ اور سن رہے ہیں کرنے لگا ہے بغاوت یہ قلب اس کی نگاہوں کے سامنے ٹھیننے نہیں دیتا اس نے اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے کو لاؤک کے لاؤک کو کھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا تھا داخلی دروازے کے ساتھ علاقے سوچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ چلائیں تو اندر کا منظر واضح ہوا ایک تین کمروں کا اور ایک لاؤنس پر مشتمل اپارٹمنٹ تھا جس کی دیواریں سبزر سفید رنگ کی امتساج پرنگی تھی لاؤنج کے دائیں ٹھانی برہتاری تھی چاند سے کچن کا راستہ تھا لاؤنج کے سامنے رہداری میں آمنے سامنے کمرے بنے تھے اپنا سرمائی کوٹ اتار کر سوفے پر پھینکتا اور جوتے اتارے بغیری کچن میں آیا فریج کے دروازہ کھول کر پانی کی بوتل نکالی اور کاؤنٹر پر لگی بارڈ چیر پر بیٹھ کر موزے لگائے پانی حلق میں اتارنے کے بعد اس نے سوفے پر بڑا کوٹ اٹھایا اور اپنے کمرے کی چانے بڑھا جو رہداری میں داخل ہوتے ہی واقعے تھا کمرے کی دیواریں آف وائٹ اور نیلے رنگ کی تھی ایک سائٹ پر فل سائز بیٹ تھا بیٹ کے ساتھ کے لیے دیوار پر بک شیلف پنا ہوا تھا جس میں مختلف موضوعات پر کتابیں اس کے ذوق کی قواہی دیتی تھی بک شیلف کے نیچے سٹیڈی ٹیبل تھی بیٹ کے سامنے والی دیوار پر وسیعی کھڑکی تھی داخلی دروازے کے برابر میں ایک دروازہ تھا جسے کھول کر وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا وہاں الماری میں کوٹ ٹانگنے کے بعد ڈریسنگ روم کے اندر سے نکلتے دروازے کھول کر وہ بات روم میں داخل ہوا تھا پندرہ منٹ بعد وہ شاور نکل لگتا اور الماری سے ٹی شٹ لے کر ڈریسنگ میں شیشے کے سامنے کھڑا پہننے لگا بالوں میں بریش پھیرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل کر اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا بیٹ پر گرنے کسی انداز میں لیٹا تھا آنکھیں چھت کو گھو رہی تھی اس دل جیسے خالی خالی سا تھا میں کیوں اتنا محسوس کر رہا ہوں اس بات کو آہ پلیز ارہم بین ہیڈ لیمٹس اس نے جیسے خود کو ڈپتا اس کا دل شیعت نائل کی اس بات پر ہی رکیا تھا نا چانے کے باوجود اسے دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا جو تقریبا نو بجا رہی تھی لیکن اس کا موٹ کچھ کھانے کو نہیں تھا وہ ایک لمبی نیند سونا چاہتا تھا تک کہہ سر کے نیچے لے کر آنکھیں بند کرنی اور خواب میں ماضی کی دنوں میں جا پہنچا جی تو فرینڈز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ